بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملیس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی چارمینار محترم جناب بمتاز احمد خان صاحب رکن اسمبلی یا خود پورا محترم جناب احمد پاشا خادری صاحب رکن اسمبلی ملک پیٹ محترم جناب احمد بلالہ صاحب رکن اسمبلی نام پر لی محترم جناب جعفر حسین نراز صاحب پورنگ آباز سے تشریف لائے مہاراشتہ کے ملیس اتحاد المسلمین کے صدر وہ رکن پارلیمان محترم جناب امتیاز جریف صاحب ایمیل سی ریاض افندی صاحب ملیس اتحاد المسلمین کے عراقی نے بل دیا موزز صدر محترم دین ملیس اتحاد المسلمین کے غیور عراقین محیوان مدلس پسے پردہ بیٹھ کر سنے والی میری زدہ اور ماں اور بہنوں آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا خیمتی وقت نکال کر آج کے جلسے حالات حاضرہ میں آپ نے شرکت کی آپ جانتے ہیں کہ آج دوپہر میں دو وجہ سے لے کر شام میں پانچ بزے تک خرید تین بھنٹے ملیس اتحاد المسلمین کے موجودہ رکن اسمبلی اور بلدی حلقے کے تینوں عراقین بلدیا کے ساتھ آج ملیس اتحاد المسلمین کی طرف سے تینوں بلدی وارڈ میں حلقے سمبلی چار منار میں پندرہ کورڈ کی لاغت سے سٹام وارٹرین سیوریج لائن پانی کی لائن سمنٹ روڈ اور ویڈی سی سی گروڈ کے نئے کاموں کا اشتتعمل ملایا گیا انشاءاللہ ہوتاہالہ چار تاریخ کے دن اور بھی حلقے سمبلی چار منار کے جو دوسرے بلدی حلقے ہیں ان میں بھی جو کام منظور ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کاموں کا بفتداء چار تاریخ کے دن دوپہر میں ان ترخیاتی کاموں کا بفتداء کیا جائے گا میں آپ پہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حلق اسمبلی چار منار میں ملیس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر محبوب چوک مرگی چوک میں ایک نئی مارکٹ کا انشاءاللہ وہاں پر کام شروع ہوگا انقریب میں جس کی لاغت سکتیس کورڈ اپیہ ہے اور وہیں پر لار بزار میں جو فساد بنایا جا رہا ہے انشاءاللہ انقریب میں حکومت سے اس کی منظوری بلنے کے بعد چالیس کورڈ کی لاغت سے وہ گلاس رین فورس کانکریٹ دونوں جانب لار بزار کے رہے گا پھر مرالم منڈی کو نئے طریقے سے بنایا جا رہا ہے انشاءاللہ وہ کام بھی انقریب میں شروع ہوگا اس کی لاغت سولہ کورڈ چودہ لاکھ روپیہ ہے سردار محل کو اسر نو اس کو رینوویٹ کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ وہ کام بھی جل شروع ہوگا اس کی لاغت تیس کورڈ روپیہ ہوگی اور پھر پھر پترگٹی کا جو رینوویشن ہے جو پتر کا پترگٹی جو بنایا گیا پرانی عمارت ہے وہ بھی انشاءاللہ وہ کام کی منظوری مل چکی ہے اس کی کل لاغت تیس کورڈ روپیہ ہوگی اور وہی پر میڈارہ منڈی کی کمان جو گوسیدہ ہو چکی ہے اس کا بھی انشاءاللہ خریب میں بلدیہ کی طرف سے اس کا ایڈمنسٹریٹیف منظوری مل جائے گی اور خریب نوید لاکھ کی لاغت سے انشاءاللہ وہ کام شروع ہوگا ویسے ہی خلوت میدان میں ایک کنمنشن سینٹر اور سپورٹس کی فیسلیٹیز کیلئے وہاں بنایا جا رہا ہے وہ خریب ایک کورڈ کے خریب ہے ساتھ ست اللہ کے خریب وہ کام چل رہا ہے زیرہ دوران ہے انشاءاللہ وہ جل سے جل تکمیل کو پہنچے گا وہیں پر اکبر ادی نویسی صاحب کی نمائندگی پر سالار جو انگلزم کے سامنے بریج بنایا جا رہا ہے تاکہ اس بریج کے اوپر جو ہمارے ٹھیلہ بندی کے ایک لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کو اس مخصوص مقام پر رکھ کر وہاں پر ان کو کام کروایا جائے گا پھر میرالہ منڈی میں اور آپ کے دیوان جوڑی کمان تک وہاں پر آر سی سی این پی نائن ہنڈر ایم ایم ڈائی اسلام وارٹر لائن بھی کام تھوڑا ہوا ہے انشاءاللہ اور بھی کام چلے گا تو یہ تمام دس گیارہ کاموں کی فیرست میں آپ کے سامنے رکھا ہوں اور اس کی توٹل اگر آپ کریں گے تو دو سو نو کروڑ پینٹیس لاکھ کی لاغت سے یہ پورے کام انشاءاللہ شروع بھی ہوں گے اور انشاءاللہ یہ کام ختم بھی ہوں گے تکمیل کو پہنچیں گے تو یہ منلس اتحاد المسلمین کی طرف سے طرفیاتی کام حلق اسمبلی چار منار میں انجام دیے جا رہے ہیں اور بھی بہت سے کام کرنا بافی ہے انشاءاللہ ان کاموں کو بھی ہم لوگ منظور کروائیں گے مقصد ایک ہی ہے کہ ڈیولپمنٹ کے کام ہو ترفیاتی کام ہو اور عوام کی جو تکلیف ہے اس کو دور کیا جائے اور عوام کو سہولتیں ملتی رہیں ابھی آپ نے سنا حلق اسمبلی ملک پیٹ میں تعداد میں ہمارے اس شہر کے اس حصے سے جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہائی ٹیک سٹی کو جا کر کام کرتی ہیں اگر آئی ٹی ٹاور وہاں پر جب تعمیر ہو جائے گا تو بہت سے ساپ ویئر کی کمپنیز اس آئی ٹی ٹاور میں آ کر اپنا کام شروع کریں گے اور وہ بڑا ہی بہترین مقام ہے سامنے اس کے میٹرو سٹیشن بھی ہے سامنے اس کے میٹرو سٹیشن بھی ہے تو انشاءاللہ ایک بڑے دو تین تاورز وہاں پر آئیں گے یہ مندلس کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے مندلس آج بھی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ جو میٹرو کا کام جو پہلے منظور ہو چکا ہے یہ جبلی بس ٹائنڈ سے لے کر لارو شفا گراؤنڈ کے سامنے سے لے کر والتہ ہوتل سے لے کر فلک نمہ تک اس کام کو فوراں شروع کیا جائے پچھلے سال کے بجٹ میں یہ کام منظور بھی ہوا مگر افسوس کی بات ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ کام نہیں شروع کیا گیا اب دو ہزار باویس تیویس کا بجٹ کلنگانہ کا فبرری میں شروع ہوگا مندلس اس بات کا پھر سے مطالبہ کرتی ہے اسمبلی میں بھی مندلس کے راکی نے اسمبلی نے اس بات کا پرزور مطالبہ کیا کہ پرانے شہر کے اس حصے میں جو میٹرو کا کام فلک نمہ تک منظور ہو چکا ہے اس کو جل سے جل شروع کیا جائے اور یا خودپورا اور بہدرپورا میں جو روڈ وائنڈنگ کے کام کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ ہوتا اللہ آپ دیکھیں گے کہ ان قریب میں وہ کام شروع کیا جائے گا کیونکہ اس روڈ وائنڈنگ کے لیے جو پروپوزل بنایا گیا ہے قریب دو سو سے دھائی سو کور روپیے کی ضرورت ہے حلق اسمبلی بہدرپورا اور یا خودپورا میں روڈ وائنڈنگ کے ان کاموں کو شروع کرنے کے لیے تو انشاءاللہ ہوتا اللہ یہ تمام کام جل سے جل شروع کیے جائیں گے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس میں دعا کریے کہ یہ جو ترقیاتی کام کرانے کا مللس اتحاد المسلمین کا منصوبہ ہے اور اللہ سبحانہ ہوتا اللہ اس میں ہم کو کامیادی دے تاکہ عوام کو راحت مل سکے اور عوام کو جو تکالیف ہیں اس تکالیف کو ہم اس میں کمید آئی جا سکے دوسرے کہ جس دن شیرِ خدا کی آمد ہوئی اس تاریخ کو یاد رکھئے اور مجھ سے بہتر علماء اکرام آپ کو بتائیں گے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں شیرِ خدا کے بارے میں اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شابان اللہ کا مہنہ اور اللہ کے مہینے میں اللہ کا شیر آیا اور سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں نے علماء اکرام کی زمانے مبارک سے سنا کہ جب شیرِ خدا حضرت حضرتِ علی کی پیدائش ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ علی کو اپنے آغوش میں اپنے گوت میں لیا تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بچہ آنکھ نہیں کھلتا جب محمدِ مصطفی tumbl صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ علی کرم اللہ وجود کو اپنے آغوش میں اپنے گوت میں لیا تو حضرتِ علی نے اپنی آنکھ اکھلی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات میں فرمایا کہ علیہ میں نے جب تمہیں گوت میں اٹھایا تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تم نہیں دیکھتے مگر تم نے آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھا تو حضرت علی نے فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت اس عمر میں بھی اس شعور کی اس شعور کی اس مقام پر تھا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ دنیا میں جب اپنی آنکھ کھولوں تو میں سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں نے علماء کران سے حدیث شریف سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف منافق ہی علی سے بغض رکھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق ہی حضرت علی کرماللہ وجہ سے بغض رکھتا ہے تو جو حضرت علی سے بغض رکھتا ہے اس کی پہچان منافق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی میرے عزیز دوستو اور بزرگو یاد رکھئے کہ حضرت علی کرماللہ وجہ آپ نے آپ کی عمر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ آٹھ سال تھی یا سات یا دس سال تھی آپ نے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا امت کی ماں حضرت فتیجہ کے ساتھ اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی نماز پڑھنا ہے مجھے نماز پڑھنا ہے کا بڑا شوق پیدا ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ میرے چچا سے پوچھو کہ کیا تم دین کو خبول کروگے وہ جا کر اپنے والد سے پوچھتے ہیں ابو طالب سے تو فرماتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو حکم کریں گے تم اس کو خبول کرو میرے عزیز دوستو اور بزرگو واقعات نے یہ بھی آیا علماء اکرام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجو کہ ساتھ گھر میں آپ نے اہلِ خریش کو دعوت دی کھانے کی کہ آؤ تم دین کو خبول کرو دینے اسلام کو میرے کام میں تعاون کرو کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیجئے تو سب کھانا کھا رہے تھے اور کھانے کے بعد کسی نے بھی کچھ نہیں کہا ابو جہل تھا شعبہ تھا تمام بڑے بڑے اہلِ خریش کے وہ لوگ تھے تو علماء اکرام کی زبانوں سے میں نے سنو اور پڑھا کہ جب کسی نے کچھ نہیں کہا تو حضرت علی کرم اللہ جو آگ کی عمر ابھی آٹھ نو سال کی تھی آپ اپنے ایڈیوں کے بل کھڑے ہو کر ہاتھوں کو اٹھا کر پکار کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا ساتھ دوں گا میں آپ کا ساتھی بنوں گا تنظر تنظر